بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیارے بچے میں حضور نسیر علیہ السلام اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں جی کلاس نائت کس ویک شہریت جسے ہم کہتے ہیں اور اس کے آج ہم کریں گے جی امپورٹن لانگ علوم کے ساتھ علم شہریت اور معاشیات کا اپس میں گہرہ تعلق ہے وضاحت کریں دوسرا ہو گیا تیسر علوم کے ساتھ علوم کے ساتھ علم شہریت کی مماثر واضح کریں امارانیت اور تحریح امت اسلامی کی اہم حصوصیات پر روشن ڈالیں پانچمہ لوگ معاشر سے کیاملہ ارنیز معاشرہ کی حصوصیات چھوہمہ لوگ کو حسن ہے ہاندن کی تریف اور اس کی اہمیت اور فرائز بیان کریں اس کے بعد ہمارے پاس نیکس جی ساتھ ماہ لاؤں کو حسن ہے ایک فلاہی ریاستر کے اچھے نظامیں کو عمر کی سوصیات بیان کریں اس کے بعد جی آٹھ ماہ آمری کی تریف کریں اس کی حبیاں واضح کریں جمہوری کی تریف کریں نیزی جمہوری کی حبیوں کا جیزہ لیں عدلیہ کون کون سے فرائز اور انجام دیتی ہیں شہری کی تریف کریں اور ایک اچھے شہری کی اور صاف تفصیل کریں یہ سوڑے جو لاؤں کو حسن ہے بڑے اہم لاؤں کو حسن آپ کے اس کے بعد بار میں لاؤں کو حسن ہے جی ذرائع ابلاغ کی اہمیت بیان کریں اور اسلامی ریاست کے فرائز بیان کریں اگر آپ نے اس کا سکرینشاٹ لینا تو لے لی جی میں اس کو کرتا ہوں تھوڑا زوم آؤٹ کرتا ہوں اس کا اس طرح ایک پیج پہ یہ آجیں گے اس طرح لے لیے سکرینشاٹ لے لیں ایک پیج پہ آگئے ہیں اس کا سکرینشاٹ لینا ہے تو آپ لے لی جی یہاں پہ اوکے جی اب اگر بعض بچوں کے پاس بک نہیں ہوتی تو وہ کیا کریں گے ان کو میں بتاتا ہوں جی یہ لانگ کوئیسن کے آنسرز وہ یہاں سے لانگ کوئیسن تیار کر لیں یہ جی اس کو میں پڑھوں گا نہیں بس میں اس کو ایسے چلاتا جاؤں گا جس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہو آپ کر لی جیگا ایسے ہی مسائسہ چلا رہا ہوں سلو سلو اس کو دیکھتے جائیں یہ پہلے لانگ کوئیسن علم شرکی تریف کیجئے اور اس کی اہمیت بیان کریں یہ اس کی تریف ہوگی اب یہ تین تریف ہیں چار آپ نے ایک کرنی ہے کوئی بھی سالی نہیں کرنی اور اس کی اہمیت یہ نیچے آگے اس کے سارے پوائنٹ کر لی جیگا چی سات سات پوائنٹ ہیں اس کے اس پاس سیکنڈ لانگ کو ایسا نا علم شہریت اور معاشیات کا غیرہ تعلق ہے میں آفدار کریں یہ علم شہریت اور معاشیات کا فرقہ آگے اوپر یہ اس کا پیراگراف اوپر اور نیچے فرقہ پیراگراف ہے بس یہ اتنا صحیح ہے تیسرا لانگ کو ایسا نا مضامین کے ساتھ غیرہ تعلق امرانیت اور تحریح یہ اس کا مواصلت اور اس کی فرقہ آگیا شہریت اور امرانیت کا اور نیچے شہریت اور تحریح کا آگیا یہ جی یہ پورا ہوگی لانگ کو ایسا نا کو نیکس چلتے ہیں دن اگلے امت اسلامی کی اہم سوسیات یہ ہمارے پاس آگیا جی اس کو آپ دیکھ لی جی کے ویڈیو کو سٹاپ کر کے یاد کر لی جیے گا ٹھیک ہے یا سکرین شارٹ بھی آپ لے سکتے ہیں ہمارے پاس نیکس معاشرہ پہ آجیں معاشرہ سے کیا مناہت نہیں ہے اس کی سوسیات یہ معاشرہ کی طریف ہوگی اس کی اہمیت ہوگی نیکس اس کے یہ چلنی ہے جی اسوسیات پہلا پوائنٹ دوسرا تیسرا چوتھا پانچ ماں آگیا پھر چھ ماں ساتھ ماں آٹھ ماں آٹھ پوائنٹ ہے اس کے جی اس کے بعد ہاندان کے طریف اور اس کی اہمیت واضح کریں یہ جی ہاندانوں کی طریف ہوگی یہ دو تین دو ہیں آپ نے ایک کر لینا ہے اس کی اہمیت یہ اس کے بھی کوائنٹ آگیا اب ٹھیک ہے ایک دو اس کے بعد یہ نیچے تین چار پانچ چھ سات پوائنٹ ہوگا ایک ایک لائن کا پوائنٹ ہے اس کو یاد کال لیجیگا نیکسٹ کلتے ہیں جی چپ کوئیسٹن نمبر سیمن پہ یہ آگیا سیمن والا اسلام میری حاصل کے فرائز تفسیر سے بیان کریں یہ ڈریکٹی اس نے فرائز پہلے پانچ ہیں اس پیج پہ اس کو دیکھ لیجئے اس کے بعد نیکس چھے چھے ہیں روٹل انہیں آگے بھی ہیں سات آٹھ نو نو ہوا ٹوٹل دس بھی دسمہ بھی ہے گی آرما بھی ہے تو آپ آٹھ سکت بھی کر لیں گے نا تو کام چلے لیں گا یہ ہو گیا اس کے بعد آٹھوں لوگ کو ایسن ہے آپ کا یہ والا اسلامی ایک فلاحی ریاستر کے اچھے نظامیں گو مجھے سوچیار بھیان کریں اس کو یاد کر لیجئے نیکس پیج پہ چلتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کے کتنے ہجی دس گیارہ گیارہ پوائنٹ ہے نومال آنکو ایسن آمریت سے کیا مراد ہے اس کی ہوبیاں آمریت سے کیا مراد ہے اس کی ہوبیاں یہ آمریت کا پوڑا پیرا ہو گیا جس کو سورا شارٹ کر لیجئے گا اور اس کی ہوبیاں یہ ہیں پانچ چچ پیج پہ سے انظر آ رہی ہیں اور پھر اگری ساتھ تک ہیں ٹھیک ہے جی یہ پانچ چچ ساتھ جمہوریت سے کیا مراد ہے اس کی ہوبیاں میان کریں یہ جمہوریت آگیا اس کی تریف ہو گئی یہ ایک ہی کرنی ہے آپ نے تینوں نہیں کرنی گیٹل پروفیسر سیلے اور ابراہیل لنکن والی کر لیجئے گا بے شک اس کے بعد یہ اس کی ہوبیاں آگئی ہیں اس سارے پوائنٹ آپ کی ہوبیاں میں ایک دو تین چار پانچ اس پیج پہ چھے سات پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ان کو کر لیجئے اس کے بعد آ جائے دیجئے ریاست کی تریف اور اس کے لازمی اناسر ریاست کی تریف کرنی ہے ایک کہیا کریں بات یہ چار تریفیں آپ نے ایک کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے آ رہی ہے اس کے ریاست کے اناسر ٹھیک ہے جی یہ اس کے اناسر ہے ہمارے پاس عبادی علاقہ اس کو اپنے صاحب سے طرح محصر کرنا ہوا اس کا لیجئے گا دو ہی ہیں تین اناسر ہو گئے اس کے چار ہو گئے اور چار ہم نے اناسر نہ رہتے ہیں یہ امک سےگو بھی جو پڑھ کراڑیں اس کے بعد جی انتزامیہ کے فرائد انتظامیہ کے فرائد انتظامیہ کے لی جو تریف ہو گئی اس کے بعد انتظامیہ کے فرائد آگئی یہ انتظامیہ کے فرائض آگئے ہمارے پاس اس کے بعد عدلیہ کون سے فرائض آنے نام دیتی ہے یہ عدلیہ آگئی ہمارے پاس یہ عدلیہ آگئی عدلیہ کے فرائض اچھے چاری کے صاحب بیان کیجئے یہ اچھے چاری کے صاحب آگئے ہمارے پاس تین پوائنٹ اس کے بعد یہ نیچے چار پانچ پوائنٹ بھی ہے نیچے تلیم اللہ چھے ماں بھی ہے سات ماں بھی ہے آٹھ ماں بھی ہے نوان بھی ہے دس ماں بھی ہے یار ماں بھی ہے بس پر اس کے بعد پندر ماں لوگ کو ایسا ہے یہ ذرا ہے بلوگ ذرا ہے بلوگ والے اس کا اہمیت بھیان کرنی ہے یہ ذرا ہے بلوگ تھوٹا سا ہی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح ان لانگ کوئیسن کو آپ نے تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے بچو اپنی دماؤں میں یادہ کھا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں مڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں ہم کری اللہ فیسی